اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم DJI کے Osmo Action 4 کا ریویو کرنے آئے ہیں میں اس ٹائم Kidney Hill Park میں موجود ہوں جو کہ کراچی میں ایک انتہائی elegant اور mesmerizing location ہے بیسیکلی یہ ایک پارک ہے آپ اس کو Hill Trail بھی بول سکتے ہیں اس لئے اس کا نام Kidney Hill Park ہے تو vlog تھوڑا آج کا لمبا ہوگا لیکن میں اس کی سکرپٹ بنا دوں گا تاکہ اپنا آپ فیوریٹ سیکشن دیکھنے کے لئے vlog کو سکرپ کرنا چاہیں تو کر سکیں دیکھ رہے ہیں دسکرپٹ لائف اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں DJI Osmo Action 4 DJI کمپنی کا ایک فلیکشپ ایکشن کیمرہ ہے فلیکشپ ایکشن کیمرہ کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر ایکشن کیمرہ کو سپورٹس میں لائک سکیٹنگ سکائی ڈائیوئنگ اور اس طرح کی کافی سارے سپورٹس وغیرہ میں یوز گیا جاتے ہیں لیکن میں کیونکہ اس کو ولوگنگ کے لئے یوز کر رہا ہوں تو آپ کو میں ایک ولوگنگ کے حساب سے پرسپیکٹیو اپنا بتاؤں گا کہ یہ کیمرہ دیفرینٹ سیچویشنز وغیرہ میں کیسا پرفارم کرتا ہے دوسرا یہ کہ DJI کمپنی اپنے ڈرونز وغیرہ اور لائک دیفرینٹ اس کے پروڈکٹس وغیرہ ہیں جس کی وجہ سے وہ دنیا بھر میں مشہور ہے لائک آسما پاکٹ ہو گیا ایکشن کیمرہز ہو گئے اور اپنے گیمبلز وغیرہ ہو گئے DJI نے یہ پروڈکٹ اگست دو ہزار تیس میں لانچ کیا تھا اور اس ویڈیو میں ہم اس کے فیچرز لائک وائیڈ الٹرا وائیڈ راک سٹیڈی راک سٹیڈی پلس ہورائزن بیلنس سلو موشن اور اس طرح کے سارے جو اس کے فیچرز وغیرہ ہم ان کو ڈسکس کریں گے فیزیکل اپیرنس کی اگر میں بات کروں تو DJI آسما ایکشن فور میں آپ کو فرنٹ اینڈ بیک سائٹ پہ دونوں ٹچ سکرینز دیکھنے کو ملتی ہیں جبکہ جو اس کے کمپیٹیٹرز ہیں لائک گو پرو اور انسٹا 360 اس میں آپ کو ایک سکرین جو مین والی ہے وہ ٹچ سکرین دیکھنے کو ملتی ہے جبکہ دوسری جسٹ سکرین ہوتی ہے ٹچ سکرین نہیں ہوتی ان میں باقی اس کی جو فرنٹ سکرین ہے وہ آلموسٹ ہاف سائز ہے مین کے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو کیمرہ سینسر دیکھنے کو ملتا ہے اگر آپ کے پاس مثال کے طور پر بیٹری ٹائمنگ کا اگر آپ کو ایشو آ رہا ہو کیونکہ تھوڑا بہت اس سے فرق پڑتا ہے تو آپ اس کو آف بھی کر سکتے ہیں یا آپ یہ آپشن کر سکتے ہیں کہ جو ہی آپ نے سٹارٹ ریکارڈنگ کی تو آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ کتنے سیکنڈ کے بعد سکرین آف ہو جائے تو اس کے اوپر کی طرف آپ کو ایک بٹن دیکھنے کو ملتا ہے جہاں سے آپ سٹارٹ اور سٹاپ ریکارڈنگ کا سکتے ہیں رائٹ سائٹ پہ آپ کے پاس بٹن ہے جہاں سے آپ اس کو آن اینڈ آف کا سکتے ہیں اور اسی بٹن کی مدد سے آپ اس کی پروفائز وغیرہ سائٹ کا سکتے ہیں لائک میں نے ایک کی ہوئی 4K 60fps پہ تو کسٹمائز کیا میں نے اور دوسری جو اس کی ہے وہ میں نے 1080p 60fps پر سیکنڈ کیا ہوا ہے تو اس طرح کہ آپ اپنے پروفائز وغیرہ بنا سکتے ہیں بس کی اس کے لیفٹ سائٹ پہ دو آپ کو سلوٹس ملتے ہیں جہاں آپ مائکرو ایس ڈی کارڈ اور بیٹری وہاں پہ لگا سکتے ہیں اور ایک پوڈ میں آپ چارجنگ وغیرہ آپ پیاس اوپشن ہوتا ہے نیچے کی طرف اس کے ایک مائگنیٹک ماؤنٹ ہے جس کو ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے اب آتے ہیں جی سینسر سائز پہ جو ڈی جائے اس کو ایکشن تھری تھا اس میں آپ سینسر سائز دیکھنے کو ملتا تھا وان بائی وان پوائنٹ سیون جو کہ آل موسٹ زیرہ پوائنٹ فائی ایٹ اور اس کے راؤنڈ آباؤٹ ہوتا ہے وہ بھی ایک آپ اس کو اچھا سینسر کہہ سکتے ہیں لیکن جو اس میں ایکشن فور میں سینسر ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے وان بائی وان پوائنٹ تھری جو آل موسٹ نیرلی وان انچ کا ہے وان انچ کا تو نہیں خیر 0.8 کے قریب پڑتا جتنا بڑا سینسر ہوگا اتنی زیادہ لائٹ کیپچر کرے گا اور آپ جو ڈائنائمک رنج ہے وہ بہتر دے گا ساتھ میں جو لو لائٹ میں اگر آپ نائٹ میں ویڈیو ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو اس میں بھی بہت اچھا ریزالٹ دے گا اور لیس نوائز پکچر دے گا اگر اس کے ریکارڈنگ موڈز کی بات کروں تو 1080p پہ یہ 240 فریمز پر سیکنڈ تک دیتا ہے اگر 2.7 کے 4 by 3 کی ریشو میں دیکھیں تو وہاں پہ 60 فریمز پر سیکنڈ اور 2.7 کے 16 by 9 کے ریشو میں 120 fps دیتے ہیں اگر ہم اس کا وائد اور الٹرا وائد وغیرہ چیک کریں تو رائٹ نو میں اس ٹائم شوٹ کر رہا ہوں 4K 60 fps پہ اور سٹینڈر موڈ ہے جبکہ آپ کو یہ تھوڑا بہت اٹلیسٹ وائد نظر آرہا ہوگا کیونکہ اب اگر میں کمپیرزن کروں اس موبائل سے جو کہ میں آل موسٹ ایک یئر سے شوٹ کر رہا ہوں لگ تو اس حساب سے کافی سٹینڈر موڈ جو ہے وہ کافی وائد ہے جی اب میں ریکار کر رہا ہوں 4K 60 fps وائد اینگل پہ آپ کو کافی فرق دیکھ رہا ہوگا پہلے سے سٹینڈر آپ کو کافی امید ہے کافی سارا ہے یہ پہ میکسیمم جو اینگل ہے اس کو نظر آرہ ہوگا جیسے میں نے بتایا 155 دیگری تک یہ میکسیمم جاتا ہے اور ریلیک ایک یہ ریسٹرکشن ہے کہ آپ الٹرا وائد اینگل میں میکسیمم 4K 60 fps تک جا سکتے 120 120 fps آپ یہاں پہ یوز نہیں کر سکتے اسی طرح اگر سلومو کی بات کی جائے تو آپ کو 1080p میں 120 fps اور 240 fps کی آپشن ملتے ہیں جب کہ اگر آپ 2.7 کے اور 4K میں شوٹ کرنا چاہے تو آپ کو میکسیمم 120 fps جو فریم ریٹ ہے وہ دیکھنے کو ملتا سٹیبلیزیشن کی بات کروں تو اس میں راک سٹیڈی اور راک سٹیڈی پلس ہے جو کے ایکشن 3 میں بھی تھے تو اب یہ بھاگ کے آپ دکھاؤں گا تا کہ آپ کو پسند جلے کہ یہ کس طرح سے اپنی ویڈیو کو سٹیبلیز کرتا ہے اور آپ بتائیں کہ تھوڑا شیک آپ کو فیل ہوا کے نہیں تو یہ ہے اس کا راک سٹیڈی پلس بس آج کے اتنا ہی تھا جو میں بھاگ سکتا ہوں اور اپشن جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہے ہورائزن بیرنس اس میں ایکش ہوتا کیا ہے کہ آپ پہلے کیلیبریٹ کرتے ہیں کیمرہ کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے کہ 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 ہے تو اس کے بعد اگر آپ اپنے کیمرہ کو موو کرتے ہیں میں لائک میں کر رہا ہوں 45 دیگری کی انگل تک تو وہ کیا کرے گا کہ وہ 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 تک ہی رہے گا وہ آپ کو موو کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا تو اس کو ٹرائے کرتے ہم آپ کو دکھاتا کیلیبریٹ کرنے کے لیے پہلے ہم آپ شن میں جائیں گے سیٹنگز میں اور نیچے اگر آپ کو نظر آرہا ہو horizon کیلیبریشن ہم یہاں پہ جائیں گے اور اس کو کسی ایسی جگر پلیس کریں جہاں سے یہ شیئر نہ ہو اب میں اس کو رکھ رہا ہوں یہ خود بخود اس کو کیلیبریٹ کرے دیکھتے ہیں کھتنا ٹائم لگاتا ہے کیلیبریشن کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں جی تو جیسے کہ آپ نے دیکھا میں نے اس کو horizon کو کیلیبریٹ ضرور کر لیا تھا اب موڈ آن کرتا ہوں تا کہ ہم اس کو کور کر سکیں اب میں جاؤں گا RS اور Rock Steady Rock Steady Plus اور Horizon Balance ٹھیک ہے جی اب میں اس کو سوری اب میں اس کو ریکارڈ کا میں اکیل آیا ہوں تو میرے بیجے تھوڑی مشکل ہو رہی ہے یہ دیکھیں آپ آپ کو ریکارڈنگ چل رہی ہے میں اس کو اگر اس طرح ہلا رہا ہوں میں کیونکہ یہ دیکھیں تھوڑا اگر زیادہ میں اس کو ٹیلڈ کر دیتا ہوں 45 angle سے زیادہ تو تب یہ جا کر unstable ہو جاتے ادروائز آپ میں جس طرح کیمرے کو موو کر رہا ہوں سکائی بھی اسی طرح سے موو ہو رہے اب آتے ہیں اس کی ڈائنیمک رینج پہ میں نے آپ کو شروع میں بتا تھا کہ سنسر بیگر سائز کا ہے 1x1.3 کا تو اس کا ایک چل ہوتا کیا ہے کہ یہ زیادہ light capture کرتا ہے اور آپ کلرز زیادہ اچھے طریقے سے دکھاتا ہے یعنی کہ dynamic range ہائی ہوتے اور low light میں بھی کافی اچھی performance دیتا ہے تو اب جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بلکل پیچھے ہے سورج تو آپ کو بہتر اندازہ ہو رہا ہوگا عام طور پر کیا ہوتے سورج کی روشنی ہر پھیل رہی ہوتی ہے اور باقی ہر چیز کے کلر جو ہیں وہ ڈیمینیش ہو جاتی ہیں لیکن آپ اس طرح سے بہتر ایک اندازہ رگا پائیں گے اور اگر میں اس کے فوٹوگرپی کی بات کروں تو باقی سارے میں نے خوبیاں تو گنوا دیں یہ اس کا ایک نیگیٹیف پوائنٹ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اور اچھی چیز بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ جو فوٹوگریفی کے لئے سنسر ہے وہ 12 میگا پکزل کے لئے جو کوئی بہت اچھا نہیں ہے اور ایک آپ ایوریج کہ سکتے ہیں فوٹوگریفی کے لئے میں آپ بہن لگا کہ آپ اس کو پریفر نہ کریں تو اچھی بات ہے کیونکہ جو آپ کا موبائل ہے وہ اس سے بہتر پکچرز لے سکتا ہے تو میں کچھ آپ سیمپل دکھا دیتا ہوں آپ اندازہ لگا سکتے ہوں اور اب آتا ہے ایک 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 فرنٹ کی سائٹ پہ جہاں سے میں بھی شوٹ کر رہا ہوں تو آپ کو میری آڈیو کوالٹی کا بہتر سے اندازہ ہو رہا گا اب میں اس کو بیک سائٹ کرتا بہت بہت کام ہو جاتا ہے کیونکہ اوپر اس کے جو ہے وہ مائک لگا ہو ہے بیک سائٹ پہ نہیں ہے تو اس کا بہت ایک ڈاؤن دیکھنے کو ملتی ایڈوینچر کامبو بائے کرتے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ساتھ میں تین بیٹریز ملیں گی جس کو آپ زیادہ دیر بھی اگر آپ شوٹ کرنا چاہتے تو ساتھ سے آٹھ گھنٹے آپ ریکار کر سکتے ہیں جو ایک عام بلوگر کیلئے بہت زیادہ ایڈوینٹیج یہ ہے کہ اگر میں دور چلا جاؤں دور دراز جگہ پہ تو مجھے ضرور نہیں کہ مجھے ایک بلوگ کے بعد مجھے اپنی بیٹریز چارج کرنی پڑے پڑے گائیز قسم اٹھوالو آج تک اتنی خوبصورت چیز میں نے نہیں دیکھا کتنا خوبصورت پیارا سے میں نے نہیں دیکھا سن سائٹ کے ٹائم ہونے والا ہے میں نے بہت سارے شوٹس لینے ولوگ کی لیکن میرا یہاں سے جانے کا دل نہیں کر رہا اور میں آیا بھی ابھی ابھی ہوں اچھا ایک چیز رہ گئی جو میں نے بتایا تھا کہ لو لائٹ میں اس کی پرفارمنس کیسی ہے وہ بھی آپ اس ٹائم خود آپ ریالائز کر سکتے ہیں سورج بالکل ڈھل چکے ہیں مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے اور ابھی میں آپ کو درمیان میں سے کسی ٹرین میں سے لے کے چلوں گا تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کیونکہ وہاں پہ لائٹ کا میرے خیال میں اس ٹائم کوئی سورس نہیں ہوگا تو آپ بیٹر دیکھ پائیں گے اور مجھے بھی اندازہ ہوگا کہ اس کی نائٹ کے ٹائم سپیشلی جب دن ڈھل رہا ہوتا ہے تو اس کی پرفارمنس وغیرہ کیسی ہوتی ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ لیس نوائزی پکچر اور تھوڑی بہت برائٹ جو ہے وہ ویڈیو آنی چاہیے اور ابھی جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں میرے آگے پیچھے کوئی لائٹ کا سورس نہیں ہے سورج تو بالکل غائب ہی ہو چکا ہے اور ویسے اگر میں موبائل پر اس ٹائم شوٹ کرتا تو مجھے بالکل ہی نائزی اور بالکل اندھیرے والی ویڈیو ملتی لیکن میرے خیال میں یہ بالکل ایک بہتر ایک پرفارمنس دے رہا ہے لو لائٹ میں باقی جو لاسٹ میں ایک بات آتی ہے اس کی پرائز کیا ہے اور اس کے لئے میں آپ کو سمپل اپنا اپنین یہ دوں گا جی ہاں یہ بالکل اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اس پرائز میں جو ڈی اے سلاس وغیرہ ملیں گے ایک تو ان کی اتنی بیٹی ٹائمنگ نہیں ہوگی کیونکہ آپ کو میں آپ کو پہلے پرائز بتا دیتا ہوں پھر آپ اندازہ کر سکیں گے ایک تو اس میں آپ کو جو اس کا سٹینڈرڈ کومبو ہے وہ آپ کو ملے گا اور اس کے ساتھ آپ کو پروٹیکٹیو کیس ایک بیٹری اور اس کے جو سکروز اور میگنیٹک کلیمپ ہے وہ ملیں گے اور اگر آپ اس کا ایڈوینچر کومبو بائے کرتے ہیں جو کہ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ وہی بائے کریں تو اس کے ساتھ آپ کو اس کی جو سٹک ہے 1.5 میٹر کی ایکسٹینشن کے ساتھ اور تین بیٹریز ملتی ہیں پروٹیکٹیو کیس کلیمپ اور سکروز وغیرہ وہ سارا کچھ آپ کو ملتے ہیں اور ساتھ میں بیٹری چارجنگ کیس ملتے ہیں جس سے ایک ہی بیٹری چارجنگ کیس کے ساتھ آپ تینوں بیٹریز آل موسٹ 2.5 تو 3 آورز میں آپ کمپلیٹلی چارج کر سکتے ہیں کیونکہ فاسٹ چارجنگ آپشن ہے اس میں تو میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا باقی آپ کو جو بہتر لگے آپ کو یہ کیمرہ کیسا لگا اس کا آپ کو آپ ضرور کمیٹس میں بتائیں بیکاز ایف میٹرز اور ہاں جو میں اپنا اپینینڈ بتا رہا تھا وہ یہ کہ اس پرائز میں جو آپ کو ڈی ایس الارز وغیرہ ملیں گے ان میں ایک سب سے بڑا مسئلہ ہوگا بیٹری کا تو یہ اس کی ایک بیٹری جو ہمیں دے جاتی ہے وہ تقریبا جیسے میں نے پہلے بتایا دو سے دھائی گھنٹے اور آپ کو تینوں بیٹریز دے جائیں گے آپ کی کم سے کم تین سے چار ولوگز ایسیلی بند سکتے ہیں اس میں خاص طور پر آپ تب تین بیٹریز کا آپشن اوبیسلی یوز کریں گے اگر آپ کو دور زراز میں علاقوں میں جا کر شوٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو بار بار یہ جو چارجنگ کا مسئلہ ہے یہ فیس نہ کرنا پڑے اور دوسرا یہ ہے کہ ڈی سالارز کی پورٹی بلیٹی کا تو آپ کو پہلے سے یہ اندازہ ہوگا کہ اس کو ایک ایک ولوگ میں ہی آپ اگر اس کو ہینڈل کریں گے تو آپ کے لئے بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا تو یہ بھی مسئلہ ہے اور ساتھ میں اس کو آپ کہیں بھی لے کے جا سکتے ہیں ایزی ہے ایزی ٹو یوز ہے اور فور کے وان پنٹی ایف پیس تو آپ کو میرے خیال میں کسی ڈی سالار میں اس پرائز رینج میں نہیں ملے گا تو آپ کو اپیڈن کیا ہے وہ ضرور مجھے کمیٹس میں بتائیں ایک ولوگ کو بنانے میں کافی محنت اور وقت درکار ہوتا ہے تو امید ہے آپ کو پسند آیا گا ولوگ اور لائک سبسکرائب شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں انشاءاللہ نئے ویڈیو میں تب تک لئے اجازت میں اللہ